جس کے پاس اربوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موبائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا کام وہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے جی او اے آر وائے کھلے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ تو جب ہمیں شارک خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سرمان خان بن کی دکھائے گا چھت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین آر جس شخصیت سے میں آپ کا تعرف کرانا چاہتی ہوں ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے انہیں مطلب ہے ویسے تو وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں سرچ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ سوشل فورم پہ انسان ڈیفرنٹ چیزیں سنتا ہے تو ایک دن میں سرچ کر رہی تھی وان اف دو سوشل انجنز تو مجھے ایک شکسیت کی گفتگو سنائی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ تھوڑے سے اگریسیو ہیں پھر میں نے سوچا کچھ سنتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بڑا لیکچر ہال تھا اور بہت سارے یوتھ سٹورنٹس تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان میں یوتھ سے بات کرنا کتنا مشکل ہے یہ مجھے اس شکسیت کو سنتے ہوئے سمجھ میں آیا کیونکہ ظاہر ہے ہمارا پروفیشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کرنٹ افیرز ہے سیاسی لوگوں سے زیادہ ملقات رہتی ہے لیکن ان سے مجھے ملنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان سے مجھے بات کرنے کا بھی بہت شوق ہے ساہل عدیم صاحب ہے وہ موٹیویشنل سپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کام ہے کہ مشکل کام ہے اس ملک میں ایسے ایشیوز پر بات کرنا ریلیجن پر اس کے ساتھ ساتھ سکولرلی گفتگو موٹیویشنل گفتگو بہیویر پر سائیکالوجی پر اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر یوت ہے اور یہی یوت جو ہے وہ آگے چل کر بہت بڑے بڑے کام کرے گی وہ کیا کام ہوں گے اس میں یقیناً ساحل عدیم صاحب جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں ساحل بھائی اسلام علیکم ورکم ٹو دو شو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی دو کہ سب کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں تو میرا سب سے پہلا question تو یہ ہے کہ آپ نے یوت کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں دیگر جگہ پہ اس particular genre کو آپ نے کیوں target کیا یا مطلب ہے target سے مطلب کیوں focus کیا کیا reason ہے اس کی جب آپ نے بڑی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو آپ اگلے وقت کو دیکھ پہ آنے والے وقت کو اور میں اکلیش ایک جملہ نہیں بولوں گا کہ وہ یوت ہمارا فیوچر ہے تمہیں اس کی پیچھے جو science ہے وہ میں تھوڑی سی بتا رہا تھا ہوں کہ 30 seconds کے اندر جی ضرور جب بھی آپ کسی بھی ira کو change کرنا چاہتے ہوں جو کہ میرا life کا purpose ہے میرے پاس اور کچھ زیادہ وقت تو ہے نہیں تو جب ہم ira of thought کو change کرنے کا ایک mission لے کے چل رہے ہوں جو کہ ہم امشور ہر کوئی ایک ہر میں اپنے آپ کو عقل تو نہیں کہوں گا مگر کسی بندے کو بھی تھوڑی سی common sense بھی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا prevalent thought model ہے وہ اس کے اندر ہی اتنے fractures ہیں کہ اگر وہ اگر ورسے میں بچوں کو دے دیا تو انہوں نے تو اور بڑھا دینا ہے ان fractures کو تو جب آپ کسی بھی ایک ira کو slice لیتے ہیں تو آپ کو وہ تین نسلیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دادا کی وہ باپ کی اور کوتے کی کہ جس کے تو آپ دادا جی کے کیے گئے تمام تر کارناموں کو میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ وہ جو معاملات جو انہوں نے خراب کی ہیں سوچ میں وہ باپ تک تو چلے جائیں اگر پھوتے تک نہ جائیں تو ہم باپ کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ critical thinking کر کے challenge کریں گے جو پہلے چلتا آ رہا ہے اس کو روکیں so کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد انسان کی اپنی ایک ایراغنس ہوتی ہے مومنٹم ہوتا ہے فٹیگ بھی ہوتی ہے کہ اب میں کون بدلے گا اس کیس کو تو ہم نے سب سے پہلے تو اسٹیسٹیکل انیلسس کیا میری ٹیم نے کہ آپ سب سے پہلے تو ان بچوں کو پکڑے کہ جن تک ابھی یہ ریڈییشن نہیں آئی بھی اس فریکچرڈ تھوٹ پروسس کی کہ جس کے تھرو ہم ان تمام تر سٹینڈرز کو صحیح مان چکے ہیں جن کے بار ہم بار بار پٹ رہے ہیں دنیا میں پسپا اور رسوا ہو رہے ہیں پہلے میں کورپٹ میں بڑی کوشش کی ہے میں نے پھر پبلک فورم کے اوپر بہت کوشش کی شریف کی طریقہ جنٹ رہے ہیں لیکن میں مرد کی طریقہ جنتا ہے اور وہ کورپ نوچو کی کوش کی ریشنل لیٹیسٹیکن نہیں تھی بس وہ ہر دھرمی لیٹس کی جو پر آتی ہی ہے۔ جو کہ کوئی بات نہیں آتی ہے ہر سوسائیٹی میں ہوتی ہے وہ برازیل ہو امریکہ ہو شائنہ ہو یا پاکستان ہو سو میں نے سب سے پہلے اس ایر آف تھارٹ کو اگلے سو سال کا جو پلان ہم نے بنایا ہے اس میں یہ جو اس وقت کا یوت ہے ان کو باپ بننے سے پہلے پہلے وہ چیلنج کریئٹ کرنا سکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے ہوں آپ امی بنیں ابو بنیں اس سے پہلے آپ اپنی کیے گئے امی اور ابو کے جو کارنامے ہیں ان کو کرٹیکلی اینلائز کر سکیں کہ وہ سائیکل ریپیٹ نہ ہو دوبارہ سے نواز شریف عمران خان نہ آئے ہمارے اوپر دیفنیشنز آف سکسس ان فیلیر کو چینج کریں اور ٹرو آئیڈنٹیٹی کو اپنے پاس کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ یوت کو کہ میں صحیح ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیک کریں کیا صحیح ہے کون صحیح ہے غلط ہے خود ہی پر چل جائے گا جب آپ نے بیماری کی روک تھام کرنی ہوتی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو الگ کرتے ہیں جن تک ابھی وائرس نہیں گیا ہوا تو اس لئے میں یوتھ تک گیا ہوں جن تک وائرس گیا ان کی الگ سے ایک تھیرپی اور میڈیکیشن ہے وہ ایک سلو پروسس ہوتا ہے جب آپ یوتھ کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ نے جانا شروع کیا اب تو آپ کی پاکہ ایدھر کلاسز ہوتی ہیں لیکچرز ہوتے ہیں ایز ای موٹیویشنل سپیکر آپ کی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے شروع میں جیسے آپ نے کا ریزسٹنس تھی اور ایک تھوٹ پروسس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیبو ہے یہ ٹیبو ہے یہ ٹیبو ہے تو سب سے زیادہ آپ کو ریزسٹنس کس سے ملا یوتھ ایٹس سیلف سے سننے والوں سے یا ان سے آپ کو ریزسٹنس ملا جو سننے والوں کی ایک تربیت کر رہے ہیں خاص طریقے سے ایک تربیت کی جاری ہے مجھے لگتا ہے بائی ڈی فولٹ بھی ہو رہی ہے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنا علم کو سیکھنا علم کو سمجھنا اس کے اندر کافی ساری وہ کہتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس لگا دی گئے ہیں تو جو سیلف ایڈوکیشن کا ایک پرپس ہے وہ کافی حد تک ڈیفیٹ ہو گیا ہے تو آپ کو کہاں سے ریزسٹنس ملا بھائی جو سامنے کا جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہنا شروع کریں سچ کیا ہے کہ ہم تک و دو کرتے رہیں گے پہلے مگر جو اتنا آوویس لائے انڈ ڈیسیٹ ہے تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ ریزسٹنس دیا وہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے بنا رکھی ہے دو نمبری کی سب سے زیادہ ریزسٹنس وہ لوگ دیتے ہیں جو دو نمبری کو بلائنڈ فالو کرتے ہیں جن کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی سکیل نہیں ڈیویلپ ہوئی ہوتی اور وہ پھر ایک خاص ایج کے اندر پورٹیز کے اندر سے ٹرینزٹ کر رہے ہوتے ہیں ففٹیز کا اور سکسٹیز کا وہ اصل میں سب سے زیادہ اینرڈی زون میں ہوتے ہیں چاہے وہ ایک نمبری کی اینرڈی ہو یا دو نمبری کی ہو کیونکہ ان کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سٹیٹس کو کو نہیں توڑ سکتے بیکاوز ڈیویلپ ہے جو ادھےڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شعور آگیا ہوتا ہے وہ اگر درمی کریں بھی نا تو اس کے پیچھے ان کی ریزسٹنس کی وہ پاور نہیں ہوتی بیکاوز ان کی اینرڈی نہیں ہوتی ہمیشہ آپ کو فورٹیز اور ففٹیز اور سکسٹیز کے زون کے اندر سے آتا ہے سیونٹی ایٹی نائیٹی کے لوگ ریزسٹنس دیتے بھی ہیں تو وہ ایک اتنا زود مند نہیں ہوتا تو ابھی اس لیے میں نے ٹونٹیز اور ٹھرٹیز کو ٹارگٹ کیا بائی ڈیزائن میں تو ایکلی سکول میں بھی ہوں لیٹرلی سکول میں بھی جا رہا ہوں مگر ادھر ڈیفرنٹ قسم کی پروگرامنگ ہوتی ہے کریکٹر بیلدنگ کی تاکہ وہ کریج کا ایلیمنٹ جونٹیز اور ٹھرٹیز کے لڑکے سے نکال لیا جاتا ہے لڑکی سے بھی تو وہ سکول میں ڈیولپ کیا جائے کیا آپ کو اگر کریج ہی نہیں ہوگی تو آپ غلط کو غلط کیسے کہیں گے تو وہ کریج الحمدللہ آئی ایم بلیسٹ کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جنوستی کے کیمپسز کے اندر مومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں پہ میں نے ان کو تجویز کیا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو تو اور اپنے گھر کو تو فتح کرو بعد میں ملک فتح کریں گے دنیا فتح کریں گے سو در چیلنج ہے سٹارڈل سائل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یوت کے حوالے سے جو آپ نے ایک فوکل فوکس بھی اور فوکل گروپ کو جو آپ نے ریزن آپ نے مجھے اپنا بتایا جب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کا ریزسٹنس اس یوت سے یا یوت میں جب آپ ڈیفرن یونیورسٹیز میں ویسے تو i'm like a big follower of yours تو میں آپ کے کافی حد تک جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے یوت سے وہ بڑے غور سے سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں اچھا ایک دو چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ you're very aggressive اور ایک جگہ میں آپ کو یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی کافی اس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اور آپ i think explain بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ میرا point of view ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ باقی religious scholars سے بھی شاید آپ کو resistance ملتا ہے yeah not 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 just not صرف religious scholars but all of those people جو کہ کسی بھی pedestal کو rather than opinion کو یا کسی research کو push کریں گے وہ pedestal کو چاہے government کالج لاہور کے بندے push کریں پہلے پہلے مجھے resistance left سے آتا ہوتا تھا ابھی بھی آتا ہے خیر وہ تو مجھے بہت پہلے سے disown کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو معاملات ہیں وہ culture کا لفظ اور you know feel کا لفظ لیتے ہیں کہ you know this is not something that we feel that we should be doing اور جو right wing ہے وہ مجھے resistance لے کرتا ہے کیونکہ یہ وہ opinions ہیں کہ جو میں بائسیکٹ کرتا ہوا direct صحابہ اور نبی علیہ السلام تک لے کے جاتا ہوں تو چونکہ میں direct نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام کی psychology کو آگے project کرنے کی اور اس ایرا کو دوبارہ سے revive کرنے کی کوش کر رہا ہوں کہ ان کا جو world view تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا وہ world view دینا ہے ہم نے youth کو ہم نے وہ والا world view نہیں دینا کہ جو last hundred years سے یا hundred last five hundred years سے ہمیں غلامی سکھائی گئی ہے اور اس کو compromise کرنے کو virtue کہا گیا ہے اور چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو فرد ہو یا قوم ہو اس سب کو virtuous declare کر دیا گیا ہے کہ غلامی میں اگر آپ زندہ بچ گئے ہیں تو آپ virtuous ہیں یہ بہت بڑی achievement ہے ایسی شرمناک قسم کی philosophy کو reject کرنا کے لیے کے لیے تو ہر نبی آتا ہے میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں داخل بعد میں ہونا پہلے اسلام میں داخل ہو جائیں آپ اپنے اس غلامی کو تو نکالیں کہ جو ربردستی کے اپنے اوپر آپ نے تھوپی ہوئی ہے کہ نہیں بچی کہ چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بس یہی ٹھیک ہوگا یہ سب سے بڑا سیکلوجیکل بیریئر ہوتا ہے کیونکہ سارا ہی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا تو یہ فلسفہ تو سب سے پہلے یوت کو اسی لیے میں اپنے پڑ پوتے کو نہیں دیکھ سکتے اس سے پہلے فورت ہو جاتے ہیں فطرت کا نظام ہے تو اس لیے میں ان تین نسلوں کو ہی target کرتا ہوں کہ جو دادا اور پوتے تاک چلتی ہے حالانکہ ہمارے سکڑ اور ککڑ دادا سے چلتا وہ آرہا ہے خواتین کے ساتھ بھی وہی ہے جو آپ کی سکڑ ککڑ نانی نے جو کام کیے تھے وہ ہی آپ نے بھی کرنے ہیں اسی کو صحیح ماننا ہے اور یہ ہی ہمارے مردوں کا بھی حال ہے اگر چلنج نہ کرتے تو عربین جہلیہ کا دور جو ہے نا اس کے اندر کوئی ون ون سیچویشن نکالتے صحابی بھی انہوں نے تو نہیں نکالی ایک مسلم ایٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے ایک آزاد ایٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں ہم اور کسی کے غلامی نہیں کر سکتے یہ کسیوں کے غلامی کرنے کو شرک اور تاغوت کہتے ہیں تو یہ یوتھ کو سمجھ آ رہی ہے مجھے الحمدللہ آپ سکتے ہیں کہ مجھے 1% سے بھی کام ریزیسٹنس آتا ہے یوتھ میں انہوں کے 20s اور 30s کے جو لڑکی اور اسپیشلی گرلز وہ ریزونیٹنگ اور مجھے صرف ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرا کوئی کرنامہ نہیں ہے اس میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بے شک ہم پہلے سے یہ سوچتے تھے مگر امہ اببہ نے اس کے اوپر ڈھکن لگانے کیا ہے کزن نے چاچا نے ماما لگائے ہوئے تھے آپ کی الفاظ نے ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ہماری بدبی ہوئی سوچ کو آپ نے چینل کر دیا میں فطرت کی آواز کو بتا رہا ہوں یہاں اسلام فطرت کی آواز ہے میں صرف اسلام کی آواز لگاتا ہوں میں کسی اور فرصفے کو تو سیکنڈ ٹو اسلام نہیں لے کے آتا اسلام کے علاوہ اگر سلوشن ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے تھے یہ ایک آپشن اسلام بھی ہے کوئی اور بھی دیکھ لو اللہ نے تو یہ نہیں کہا اللہ نے کہا بے کوئی اور ہوتی تو میں دے رہے تھا بس یہی ہے دینہ عند اللہ الاسلام میرے پاس اسلام ہی ہے اور یہی تمہارے لئے کافی ہے ساہل بھائی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت معاشرہ اور مجھے تو خیر ذاتی طور پر پتہ ہے اور میں یہ بہت دفعہ فیل بھی کرتی ہوں اور اس میں میری اپنی ذات بھی شامل ہے کیونکہ جب میں معاشرے کی بات کرتی ہوں سوسائٹی کی بات کرتی ہوں تو اس میں میں کوئی ایلین نہیں ہوں کہ میں اکیلی کھڑی ہوں اور دربین سے دور سے میں آئے صرف پاکستان کے معاشرے کو دیکھ رہی ہوں یا آپ دربین سے دور سے ہم سب معاشرے کا حصہ ہے نا تو ہماری چھوٹے چھوٹے کام ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں سب کچھ مل کر ایک معاشرے کی تہذیب کو بناتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا سوشل میڈیا سے پہ بھی میں آپ سیکنڈ کوئشن میں اس پہ کروں گی میں نے نزدیک وہ بہت ایک اہم کوئشن ہے ہم اتنی پستگی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں یا میں پیسیمسٹک ہوں مجھے نہیں پتا یا مجھے ایسے لگتا ہے مطلب ہمیں بلکل خیال نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جیسے کسی ایمبیولنس کو راستہ دینا ہے بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں نہیں چڑھانی تھوڑا اپنے اندر سبر پیدا کرنا ہے دوسرے کی بات کو بھی سننا ہے آپ اس کی رائے اس کی اختلاف کر سکتے ہیں آپ ڈسگری کر سکتے ہیں آپ اس کو مانے نا لیکن اس انسان کو آپ اتنی اہمیت تو دیں نا کہ آپ اس کی بات سننے کے لئے اپنے اندر سبر پیدا کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز جو بنیادی طور پر سبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں اس میں تو کچھ شک نہیں ہے پس یا دکھئے گا جو تین سلائسیز ہوتے ہیں انسان کی امت ستر سال اسی سال کی ہے اس وقت تو اس کو تین سلائسیز میں آپ ریشنلی سپلٹ کر سکتے ہیں پہلے پندرہ و اٹھارہ سال تک جو ہوتا ہے نا پندرہ سال کرٹیکل ہیں اٹھارویں سال تک تو خیر دیر ہوت چکی ہوتی ہے وہ ایک سلائس ہے اور سولویں سال سترے سے لے کے چالیس میں پہنٹالوی سال تک یہ دوسرا سلائس ہے سو اگر آپ کا یہ جو دوسرا سلائس ہے یہ بھی اگر پلوٹ ہو چکا ہے تو پھر نیچے والے بچے وہی اشارے توڑا کریں گے وہی بات کاٹا کریں گے چوری چکاری میں کوئی جسٹیفیکیشن بلکہ لے کے آئیں گے اور اس کو کول سمجھیں گے جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ نے معاملات بتائیں وہ تو آپ نے ٹپ آف ڈی آئیس برگ بتائیں ہیں صحیح بات ہے اندر تو بہت ہی بہت ہی گھناؤنے قسم کے کرائم بھی ہم جسٹیفائے کر چکے ہیں تو یہ جو سیکنڈ سلائس ہے نا جو سکسٹین ٹو فورٹی سکس کا جو سلائس ہے یہ ہے ذمہ درار ہوتا ہے کیونکہ جو پیچھلے والوں نے کر ریا ہوتا ہے اس کو دھونے کا ٹائم آپ کو چالیس سال تک مل جاتا ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میرے اببا جی بے شک میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر ان کے کافی سارے کرناموں کے اندر کالک اور سفید میں سے میں فرق کر سکتا ہوں امی کی بھی اور اببو کی بھی اتنی عمر ہو جاتی ہے ٹھرٹی فائی فورٹی فائی کے بیچ میں تو آپ ادھر ایک سٹاپ لگا سکتے ہیں اگر آپ میں نا لگایا تو پھر آپ اگلی نسل کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے بحصیت قوم ہمارا جو یہ والا جو سیکنڈری سلائس ہے نا اس کو پرائیمری زون میں جو جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں کریئر کے اندر بھی پروگرس کرتے ہیں ان کی ایک مومنٹم بناوا ہوتا ہے ان کے بال ابھی کالے ہوتے ہیں تو نیچے والا یوتھ ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے وہ اتنے ہی ووک ہوتے ہیں ایسی ہوتی ہے جو کہ اٹھارہ سال پندرہ سال والے کو اٹھرائٹ کر جاتی ہے اسی سال کے بندے کی نہ گرائمر ویسی ہوتی ہے نہ ہی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کے کریئر سے کوئی ریلیٹ کرتا ہے اس کو اگر آپ نے ایک معاشرے میں ایک کریکٹر بیلڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ بیچ والے سلائس کو پوری طریقے سے دونوں کندھوں کو پکڑ کے جن جوڑنا ہوگا تھوڑا شور تو مچے گا بیکز نین جتنی گہری ہو جگانے والے پہ اتنا ہی غصہ آتا ہے تو آپ کو یہ والا اگریشن تو دکھانا پڑے گا اس لئے میں بھی انہی لوگوں کے لئے اپنے تمام لیکچرز کرتا ہوں میں بھی انہیوں نے ملکانا ملکانا کھانے والے پڑے گا بھی انہیوں سے پہنے والے پڑے گا اس لئے میں ہوتے ہیں کہ شور تو ظاہر ہے اس لئے میں ان کی اوجد شور کی اوجد تو ساٹھ ستر سال میں آتی ہے نا آپ کو تو وہ سمجھ تو لیتے ہیں مگر میرا پرائم زون جو ہے نا وہ سیونٹین ٹو فورٹی سیون کا ہے جس کے اندر اگر چینج آ گئی تو یہ دو نسلوں کے اندر اندر پاکستان سکینڈینیویہ سے بہتر اخلاقیات دکھا سکتا ہے اور اگر اسلام کا ترکہ لگ گیا اور بیس اسلام پہ لگا دی تو پھر تو ایک نسل نہ بھی لگ سکتا ہے بس ہمیں رائٹ انسٹرومنٹیشن چاہیے اپنے وربج کے اندر اپنے فریز کے اندر اور وہ پیڈیسٹلز کرنے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ہی رائٹلی اسٹیبلش کیا گیا جیسے نبی علیہ السلام کی عصمت نبی علیہ السلام کی جو آنر ہے وہ پہلے سے اسٹیبلشت ہے ماشاء اللہ ہمارے پاس ایک ایک آئیڈنٹیٹی ہے اسلام کی قرآن پاک ایک ایک گھر میں رکھوایا ہے جیسے بھی تھے ہمارے بزرگ قرآن ہم تک پہنچا گئے تھے کہ یہ لوگ اب ہمیں نہیں آتا مگر قرآن کی ویلیو کو کم کر کے نہیں کسی نے دیا سو یہ دو تین ایسے چار ایسے انسٹرمنٹیشن ہیں جو ہمارے کلچر میں ایسا گفت اللہ تعالی نے ہم تک پہنچا دی کچھ ایسی دو نمبریاں ہیں جو کہ پاکستان کے اور انڈیا کے اور کلچر کے نام کے اوپر بھی انہوں نے دی جس کی وجہ سے قرآن کو ہم نے دھانپنے کو وہ فرض سمجھ لی ہے تو وہ کلچر کو توڑتے ہوئے آپ نے قرآن تک جانا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام تک جانا ہے تو جس نسل نے بھی قرآن کی یوٹلیٹی پکڑی وہ خلاقیات تو چھوٹا سا اچیومنٹ ہے جو کہ وہ کریں گے بے شک لیکن کم از کم یہاں سے ہم شروع دو کریں نا ابھی تو ہمیں آئی تینگ ہم اس اس سٹیپ سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں جس سٹیپ پہ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں میں نے جو دیکھیں اور میں کوٹ کر سکتی ہوں پیرنٹس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا واضح اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو آپ کرٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کرٹیکل ڈسکشن کے آئیم شور پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو کس نظریہ سے اور کس زابطے سے پہنچا رہے ہیں یوٹ پر اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک ویلکم بیک ناظرین میں بریک پہ جانے سے پہلے پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی اویسلی ایک بنیادی طور پر ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے پیدائش کے بعد اس کے بعد تربیت سکول کالیج کریئر کے حوالے سے ہر چیز زائد سے بات ہے ایک بہت جہاں ماں کا کردار ہوتا ہے وہیں والد کا بھی کردار ہوتا ہے آپ کافی زیادہ کرٹیکلی ان دونوں کرداروں کو میں ہی کہوں گی یا والدین کی جو ایک انوالمنٹ ہے ان کے بچوں کے ساتھ آج کے دور میں رہتے ہوئے اس کو آپ کافی زیادہ کرٹیکلی انیلائز کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ساحل بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی وجہ ہے اس کی کافی ساری وجہات ہیں مگر جو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے والدین ہیں انہوں نے ایٹیز اور نائنٹیز کے دور دیکھا ہوا ہے اسی لئے ان کے ابھی جا کے بچے پیدا ہوئے سو ایٹیز اور نائنٹیز کے دور میں کوئی ایسا کوئی سڈن ریاکشن اس پلینٹ ارث کے اوپر ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی نارمل اور اتنا کوئی سٹیڈی اور گریجول پروسس سے نہیں گزارا گیا پلینٹ ارث کو کہ وہ اچانکہ اپنے بچوں کو آئی پیڈز اور آئی فونز اور سمارٹ ٹی ویز اور سمارٹ کارز کلنا شروع ہو گئے ڈس اس آہ ڈے پلیڈ ڈی کیمیسٹری یہ جانتے بوچتے انہوں نے غلطی کی ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ان کے اپنے کامپلیکسز ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پیدائشی طور پر آئی پیڈ کے اوپر لیٹ کے دودھ نہیں پیے گا تب تک وہ کوئی پیچھے رہ جائے گا دنیا سے تو یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے اپنے انفیارٹی کامپلیکسز ہیں اور یہ ان کو دھونے چاہیے تھے اپنے بچوں کی خاطر ہی ایک صاف ستری حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے تھا ورنہ ہم کوئی اور وائرس ان کو دیں اور کہہ دیں کہ کرونا بھیل گیا ہے یا کوئی ایڈز بھیل گیا ہے تب تو اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کے پاس نہیں جانے دیں گے مگر جب آپ کو پتا تھا کہ اس لیول کی کیمیسٹری کی ڈیویسٹیشن ہو رہی ہے اس کو جانتے بوچتے انہوں نے اپنے بچوں کو یوٹیوب اور نیٹ فلکس پہ پالا اور بڑے عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کی برین کیمیسٹری جو بچوں کی ہے نا وہ اس لیول پہ پروکیسٹینیشن میں مینٹل فٹیگ میں ایڈی ایش ڈی میں ہائپر ایکٹیویٹی آف پلاسٹک کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر انہوں نے انوالو کر دیا بچوں کو جو کہ میرا خیال ہے اگر پانچ سات دس سال ایک بچہ اس کے پر رہے گا تو وہ ایڈریورسیبل ری ایکشن آف برین کیمیسٹری میں اس کی کیمیسٹری لوک ہو جاتی ہے اس کے بعد اب اس نسل نے جب اپنی آہ جوبن پہ آنا ہے پورٹیز میں جانا ہے تھرٹیز میں جانا ہے انہوں نے طلاقیں کروانی ہیں گھروں سے بھاگنے ہیں انہوں کے بچے خود بھی ان کے ان کے ڈیووس ریٹس ان کے ان کے سویسائیڈ ریٹس ان کے ڈیپریشن ریٹس یہ آپ دیکھیں گے یہ نئی نئی بیماری ہیں کہاں سے آ رہی ہیں بیکوز یہ ایٹیز اور سیونٹیز میں جو آہ پیدائش ہوئے جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے وہ نائنٹی اور توٹ ہاؤزر میں جب پیرنٹس بنے انہوں نے بلا تعمل اپنے بچوں کو خود چھونکا ہے اس اس پورے کے پورے آہ جو ہے نا آگ میں اب یہ تو ایک اس وقت کے پیرنٹس کی بات بتا رہا ہوں مگر جنرل رول آف تھم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پندرہ سال مل رہے ہیں بچے کی تربیت کے اور اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی اور ممبر میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں یہ بلا تعمل ایک دو نمبری کو ایک نمبری کر کے دکھا کے اس کے اوپر پرائیڈ کا بھی لیبل لگایا وہا ہو تو ظاہر ہے پھر ان کے ان کے پہلے پندرہ بیس سال کے کامپلیکسز کا جو ذمہ دار ہے اسی کو ذمہ دار ٹھرائے جائے گا تو وہ نہ کسی مولوی کا قصور ہے نہ کسی پروفیسر کا پہلے پندرہ سال تو میری امی اور ابو کوئی قصور ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کیونکہ مجھے بھی اپنے گرد و نواب میں ہر جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹکنالوجی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں ہیں ان سے کافی حد تک خود کو دور کر لیا گیا ہے سو ایک یہ مجھے لگتا ہے ایک یہ وہ بھی بن گیا ہے فیشن بھی کہوں گی اور ایک مجبوری بھی بھی کہوں گی بن گئی ہے یا مجبوری کا لفظ شاید صحیح نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ I think you know when you just shun away your responsibility and یہ سے کہ چلو یہ at least کھا تو رہا ہے پڑ تو رہا ہے کر تو رہا ہے چلے ایک paradigm تو یہ ہو گیا ایک اور بہت بڑا paradigm shift جو پاکستان میں آیا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے آپ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے غلط ہو سکتی ہے people can disagree with me but یہ میری conviction ہے مجھے اس فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں ہم social platforms کا کوئی constructive کام کرتے ہوئے مجھے نہیں نظر آتے پاکستانی بہت کم نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ like کوئی کوئی بہت زیادہ اجاد ہو کوئی کوئی بہت زیادہ you know like constructive in general constructive کام ہی میں ان کو کہوں گی ناچ گانا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب میں مجھے ایسے لگتا ہے it's a confused nation اور زیادہ سے زیادہ views کے لیے ہمارے پاس صرف یہی دو چار ہر میں رہ گئے ہیں فیشن میک اپ گانے ناچ گانا اس کے علاوہ ہمارا ذہن کے یوں اور جاتا نہیں ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے شاید یہ i don't know آپ اس پہ agree کریں گے یا نہیں نہیں میں 100% agree کروں گا بس اس کے پیچھے جو irresponsible media and incompetent parents یہ دو اس کے پیلر ہیں اس کو جس کے پاس اربعوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا کام وہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یو ٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے جی او اے آر وائے کھلے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اس نے اتنا ہی آئینہ دکھایا ہے اپنے بڑوں کو کہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں جو لڑکی ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہے تو وہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ لوگوں کو کیا اس نے انفلونس کرنا ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ خود کس طریقے سے انفلونس ہوئی ہے اپنے ماباب سے اس پریٹی کامن سینس ٹھنگ تو جب امی شاروخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سرمان خان بنکی دکھائے گا چھت پر جس ایس ای وی بیسک ٹھنگ ہمارے ٹاک شوز کا جو کلچر ہے ہمارے ٹی وی کے اوپر جو جنرلزم نے ارسپونسبل حرکتیں کی ہیں اس کے بعد ہماری اخلاقیات اور نیچے کی طرف گئیں ہمارے اگر ملک میں الطاف حسین نواز شریف عمران خان جیسے لوگ ہر وقت ٹی وی کے اوپر ہوں گے ہم تو چھوٹے بچے بھی وہی اکتے کریں گے آپ دیکھیں یو ٹیوب کی ریلز کی اوپر کیا چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے کوئی دنیا ٹویٹر پر کیا بات کرتی ہے اور پاکستانی ٹویٹر پر کیا بات کرتے ہیں تو وہ نسل کے ہی اثرات ہیں جو ورسے میں ملے ہمیں ہمیں اس کو کس طرح مطلب ہے دیکھیں گوئنگ فورڈ دنیا ٹکنالوجی پر ہوگی لوگ کیا کر رہے ہیں میں جب ورلڈ آور دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں کہاں تعلیم کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور باہر جاکے بڑے یونیورسٹی پاکستانی بھی ماشاءاللہ اپنا نام بنا رہیاں مجھے یقین ہے اور مجھے یہ مجھے یہ مری کنوکشن بھی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سہی راستہ دکھائیں گے تو شاید وہ یہ چھوڑ دیں گے مجھے ایسے لگتا ہے شارٹ کٹ فور سو مینی ٹھنگز یونیورسٹری بڑے نام مجھے انکسٹری بڑے بی دنیا پیٹشن کے لیے اور اس کے لاظرہ جو ہمارا میڈیا یا دراما انڈسٹری سے ترقی تو کہنے کے لئے اس نے بہت کیا دنیا میں نام کمائے لیکن اس سے جو ایک یوٹھ یا ینگ جنریشن آف بوئیز اینڈ گرلز انفلوئنس ہوئے ان دے رونگ کائنڈ آف وے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اگر نوٹس کریں گی تو جن لڑکوں اور لڑکیوں کے ہیروز ان کی اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو یوٹیوب پہ ہیرو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب آپ کا باپ ہی اس طرح کی مثالیں رکم نہ کر رہا ہو یا آپ کی ماں ہی اس طرح کی مثالیں نہ رکم کر رہی ہو تو مثالیں تو ہماری فطر ہیرو دھوننا تو انسان کی فطرت میں ہمارے گھر پہ اگر چوبیس گھنٹے سیاستدان ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے پائے جائیں گے اور اب بو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بارا بارا گھنٹے وہ ٹی وی دیکھیں گے اور امی عمران خان کے جلسے کا ویٹ کر رہی ہوں گی تو پھر آپ کے بچے انہی کو اسی طرح کے ہیرو بنیں گے what goes in goes out comes out even worse تو ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا ویٹ کر رہا ہوں میں اس کے بعد نواز شریفوں پہ پیار آیا کرے گا ہمیں کہ جو حرکتیں ہمارے بچوں نے ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کرنی ہے بکوز ان کو تو مورالٹی کے بھی ہم نے ٹریننگ نہیں دی بھی خیر میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس والے مورالی کریکٹ ہیں وہاں ہم سہیں گے کہ وہ اتنے کریٹیو نہیں ہیں جتنے کریٹیو ہمارے بچوں نے جا کر دونوں بھی کرنی ہے اب مسجدوں میں بھی انہیوں میں بھی اور پارلیمنٹ ہاؤسز اور سینٹس میں بھی اچھا ساحل بھائی ایک بڑا جنرل مطلب ہے جب انسان کو اپنے مورالز ہائے کرنے ہوتے ہیں یا اپنے مورالز کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک کہتے ہیں نا انسان کے اندر بھی ایک کانشنس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کانشنس کلیر ہے آپ کے اور رول مورڈلز کون ہیں آپ کس کو دیکھتے ہیں کس کو سنتے ہیں کس کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس سے کیا سیکھتے ہیں میں بہت سارے ریلیجنس سکولرز کو سنتی ہوں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات اچھی سیکھنے کی کوشش کروں بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جنرل قویشن دو یو آسک مطبعہ آپ پوچھتے تو ہوں گے ظاہر سے باتیں کہ میں آپ کے رول مورڈل کون ہے کتنی پرسنٹ یوتھ ہماری ہوگی یا پاکستانی سوسائٹی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوگا ان کو پوری ہسٹری اور بائیگریفی آف دو پروفیٹس صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ آدھر پروفیٹس صحابہ کرام اس وقت کی جو خواتین تھی جنہوں نے جنگوں میں بھی حصے لے بہت کچھ کیا انہوں نے اس وقت کے حساب سے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان کے بارے میں پتا ہوگا نہیں پتا بالکل بھی نہیں پتا کافی چیزوں پر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے اسلام کی اپنی ہسٹری پر مسلمان خود پردہ ڈالتے ہیں جو لوکلائز کلچرل کلچرلی کریکٹ ڈیفنیشن آف اسلام دیتا آیا ہے یہاں پر پاکستانی اپنے بچوں کو پیشلی تین نسلوں سے وہ چیلنج ہو جاتا ہے اگر کوئی سمپل سر دو تین انسٹرومنٹس بھی لے لیں آپ کسی بھی ایک صحابی کو آپ یہاں پہ ایمیٹیٹ کرنے کی کوش کریں اور سیمیولیٹ کریں کہ میں نے عمر بن خطاب بننا ہے یا میں نے حسین علیہ السلام بننا ہے تو اس کے اپنے گھر والوں کے سارے فلسفے مسمار ہو جاتے ہیں سو دے میک شور کہ ہماری بچیاں اسپیشلی لڑکیاں وہ نسیبہ نہ بن سکیں اور جب کوئی کہا جائے کہ انہوں نے سیبہ نے اتنی ساری لڑائیاں لڑی ہیں عمر ابوبکر صدیق کے رید کے غزوے میں شہید ہوئی جا کے تو بیسک آرکی ٹائپ ٹوٹ جاتی ہے وہ آرکی ٹائپ انہوں نے سینکروں سال لگا کے کریئیٹ کی ہے تاکہ لڑکی سوچ نہ سکے کوئی کام نہ کر سکے لڑکا بھی جو بھی آپ کے اوپر بادشاہ آئے چاہے ڈنڈا لے کے آئے چاہے قرآن لے کے آئے ماں باپ کو اسی وقت چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کامپرمائز ٹائکالوجی کو ورچوس سمجھتے ہیں وہ غلامانہ اداوں کو ایک خاص قسم کا پیڈیسٹر سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچے ہزار ہزار سال زندہ رہیں بس اور چاہے جتنا مرضی زلیل ہو کے زندہ رہیں ہزار سال زندہ رہیں تو ایسے ڈرپوک ماں باپ کے بچوں نے پھر کیا اسلام is a pedestal which requires a lot of courage کسی اور فلسفے میں اور میں comparative philosophy کو سٹورنٹ ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور فلسفے میں اتنی courage کی requirement نہیں ہے جیتنی اسلام کے فلسفے میں ہے تو نہ لڑکی نہ لڑکا اس طرف نہیں جائے گا اس کو train کرنا پڑتا ہے اسلام کی طرف ایسے نہیں کوئی خود ہی آ جائے کیونکہ اسلام میں کوئی مفتحفے ملتے نہیں اسلام میں سارا کچھ قربان کرنا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو غیرت پہ کوئی compromise نہیں ہے پاکستان میں غیرت سب سے پہلے آپ سب سے پہلے غیرت بیچتے ہیں تاکہ آپ کو acceptance مل سکے ایسے غلاموں کے بچوں نے کہاں پہ leadership سیکھنی ہے سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلام کے فلسفے کی جو basic virtue جو build up ہے جو structuring ہے virtue structuring وہ پاکستان کے انڈیا کے local culture کے virtue structuring کے بالکل opposing تھی اور نہ صرف پاکستان انڈیا کے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں بڑی بڑی قوموں کے اندر یہ والے وائرس آئے تھے کہ بس جو بھی حکمران آ رہا اس کا اتباہ کرو تاکہ بچے ہزار ہزار سال دندہ رہے ہیں آج تک کسی کے بھی بچے ہزار سال دندہ نہیں رہے مگر یہ ایک ایسی transaction ہے جو ہم غیرت کے بدلے ایک خاص قسم کا fake virtue خرید لیتے ہیں تو ہمیں غیر مسلموں اس تک سے مثالیں مل جاتی ہیں کہ بھئی یہ کچھ ایسی چیزیں جو compromise نہیں کریں گے چاہے مار دو اور پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے ہم پھر بھی نہیں سیکھ رہے تو یہاں پہ بس میں نے آپ سے کہا نا بس کہ اگر شجاعت کا سبق بچوں کو نہیں دیا جا رہا اور اس کے بعد نیکی کا سبق دینا شروع کر دیا ہے تو آپ بچوں کو psychological patients بنا رہے ہیں کیونکہ جب وہ لیکی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا بھی کچھ بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے بلکہ ساحل بھائی بہت بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے کتھا کلامی ماف کے پوری گفتگو آپ سے انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی بہت سارے اور issues اور topics ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بلاتی رہوں گی